موسکار آپ دیکھنا ہے ایک خبر پہلی اور آپ کے ساتھ میں ہوش ہے دوستوں پچیس تاریخ کا انتظار پورے اتردیش کی آوام کر رہی تھی کیونکہ یہ وہ تاریخ تھی جب دوسری بار اور اتردیش کے تیتیس سو امموں کی منطری کے طور پر یوگی آدھتنات کو شپت لینے تھی شپت تو ہو گئی ہے اس کے ساتھ تمام منطریوں نے بھی شپت لی ہے تو کتنے منطریوں نے شپت لی ہے اس منطری منڈل میں کیا کچھ خاص رہا ہے کون اندر رہا کون باہر رہا کن سمی کنوں پر پارٹی نے زور دیا ہے سب سے چوکھانے والی بات اس آج کی شپت گرہن میں کیا کچھ رہی وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے خبر پہلے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیے تو آج یوگی آدھتنات نے شپت لی لی موکہ منطری پت کی یوگی آدھتنات کے شپت لینے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ دو ہی ڈپٹی سیم بنائے گئے ہیں جبکہ پہلے سوشل میڈیا میں یہ بات چکتے ہی تھی کہ تین ڈپٹی سیم بنائے جا چکے ہیں ڈپٹی سیم کے نام کو لے کر بھی تمام طرح کی چرچائے تھی یہ تھا کہ کیشو مور اور دینے شرما دونوں کی چھٹی ہو سکتی ہے اور ان کے جہاں نئے نام سامنے آ سکتے ہیں لیکن کیشو مورین اپنی جنہ بچانے میں کامیاب رہے وہ دوسری بار بھی یو پی کے ڈپٹی سیم بنے ہیں لیکن دینے شرما کو اس بار منطری مندل سے باہر کر دیا گیا ہے حالانکہ آنے والے دنوں میں انہیں بڑی ذمہ داری سنگٹھن میں دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ برامر سماس سے آتے ہیں اور اس ناتے بھی ان کی اوپیو گتا دو ہزار چوبیس کے چناؤں کے مدی نظر بڑی ہو جاتی ہے اور اس لئے پارٹی ان کا اوپیو وہاں پر کرے گی اس لئے سمہتاؤں نے اس بار کیبنیٹ میں جگہاں نہیں دی گئی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دوستوں کہ جب آج یہ کیبنیٹ کی روپ ریکھاتا ہے ہوئی ہے تو دلی میں لمبا منتھن آمیت شاہ, جے پی نڈا, رادہ موہن سنگھ تمام جو پارٹی کے بیل سنتوش رسس جو ہیں وہ بھی موجود تھے تب یہ سارے چیزیں تائی ہوئی ہیں تو جو بھی آپ آج نام دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک لمبا منتھن ہے ایک سمی کرن ہے, ایک فیکٹر ہے وہ چاہے چوبیس کے لئے ہیں چاہے اگلے پانچ سال یو پی میں کامکارز کو لے کر ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سارے نام فائنل کیے گئے ہیں تو اگر دو ٹیپ ٹی سیم رکھے گئے ہیں اور کشو مورے کو ریٹین کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کی بھلے ہی کشو مورے ہار گئے ہوں لیکن انہوں نے جس طرح سے او بی سی سماج کو چھٹکنے نہیں دیا بائیس کے چناؤں میں یوگی آردنات کے لئے انہوں نے بڑا کام کیا چناؤں کے دوران اس کا انہیں انام دیا گیا ہے اور یہ بھی میسز دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کشو کو ہٹایا جاتا ہے تو کہیں ناراضگی نہ جائے تو ایسے میں انہیں ڈپریسیم ہی رکھا گیا لیکن دینے شرما کی جگہ ایک اے شرما کا نام پراجمکتہ سے گنا جا رہا تھا کیونکہ وہ موڈی کی فیوریٹ لسٹ میں ہے اور انہیں ڈیلی سے یوپی ایسی ادیشر سے بھیجا گیا تھا پچھلی بار وہ ویٹنگ لسٹ میں رہے لیکن اس بار انہیں منتری منڈل میں جروع شامل کیا گیا لیکن ڈپریسیم انہیں نہیں بنایا گیا ہے بلکہ بردیش پاٹھا کو دینے شرما کی جگہ برامہر چہرے کے طور پر ڈپریسیم منایا گیا ابھی تک بجے پی میں یہ پر پارٹی ہے جو باہر سے نیتا آتا ہے اسے اتنی زلطی اتنا بڑا پد نہیں دیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا اسی لیے رجیش پاٹھا کی دعویداری تو تھی کیونکہ جس طرح سے ان کی پرفارمنس ہے جمین پر پکڑ ہے اپنے شدر میں جس طرح سے ان کی پکڑ دہی ہے بہت ہی پاپولر نیتا ہے تو یہ تو امید کی جا رہی تھی کہ وہ کیونکہ میں رہیں گے لیکن انہیں ڈپریسیم بنا دیا جائے گا پارٹی کی ریتیوں نیتیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کم امیدیں تھی لیکن اس بات بیجے پی نے چاوکایا ہے اور بردیش پاٹھا کو برامہر چہرے کے ناتے ان کی پکڑ کے ناتے سنگٹانوں کے کامکاز کے ناتے جس طرح سے انہوں نے کامور منتری کے طور پر پچھلے پانچ سال کامکاز کیا پردیش میں اس کے ناتے انہیں یہاں پر ڈپریسیم کا پر دیا گیا ہے تو یہ تو ہی ڈپریسیم کی بات اب بڑھتے ہیں منتری منڈل کیوں منتری منڈل میں تمام سمیکرن بائس کو دیکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں جس میں پسچنی یوپی کا بھی خیال رکھا گیا ہے جس میں مہلا فیکٹر بھی رکھا گیا ہے جس میں جاتیوں کا سمیکرن بھی رکھا گیا ہے ان فیکٹروں کو کیسے ساکار کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کون کون ان ہوا اور کون کون منتری منڈل سے آؤٹ ہوا تو جو تمام سمیکرنہ انہیں سمجھنے کی کوشش کریے سب سے پہلے ویسٹرن یوپی کی بات کر لیتے ہیں تو ویسٹرن یوپی سے چھے منتری بنایا گے ہیں جس میں دینیش کٹی سومیندر تومر کے پی ملی جیسون سینی اور کپی دیوگروا جو کی پچھلی بار بھی منتری منڈل میں شامل تھے انہیں موقع دیا گیا ہے بیسٹرن یوپی میں جس طرح سے اس بار تمام بیپریت پرستیتوں کے بعد بھی سیٹیں ملی ہیں اگلے پانچ سال کے بعد وہاں پر زمینیں اور مضبوط کی جائیں وہاں پر پائٹی کو مضبوط کیا جائیں پھر اس طرح کا سنکر سامنے نہ ہو اس لیے بیسٹرن یوپی کو اس بار پریابت نیترطو دیا گیا ہے تو یہ تو ہوا پسچونی یوپی کا فیکٹر جسے منتری منڈل میں پوری دعویداری کے ساتھ شامل کیا جائیں اور چلیے اب بات کریں گے مہیلہ کے فیکٹر کی دوسرا یہ اہم فیکٹر ہے کانگریس نے جس طرح سے پیدھان سبح چناؤں میں مہیلہ فیکٹر کو بھنایا ہے جب پیدھان سبح چناؤں ہوگا تو کانگریس اسے اور مضبوطی دے سکتی ہے اسے بھاپتے ہوئے بیچے پی نے جب 22 میں منتری منڈل رکھا ہے تو مہیلہوں کو بھی جنہ دی ہے اور پانچ مہیلہوں کو آج منتری منڈل میں شامل کیا گیا ہے حالانکہ عدیتی سنگھ اور اپنا یادوں کو موقع نہیں ملا ہے جن کے ناموں کی چرچہ تھی لیکن بیوی رانی موریا جن کے نام کی چرچہ تھی انہیں موقع دیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں پرتبھا شکلہ گلاب دیوی رجنی تیباری اور بیجے لکشمی کو بھی موقع دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں عرب سنگھیکوں کی تو مسلمانوں کے لیے ابھی تک محسن نظام عرب سنگھیک منترالے دیکھ رہے تھے لیکن اب بڑا چوکانے والا بہت ہی یوہ چہرہ جو ابھی تک عرب سنگھیک بیجے پی عرب سنگھیک ردیش مہ منتری تھا دانش آجاد انہیں منتری منڈل میں شامل کیا گیا ہے اور امید کی جارہ انہیں کے پاس جائے گا تو یہ بھی بہت چوکانے والا نام ہے کیونکہ دانش آزاد نا تو چناؤ لڑے ہیں بلیہ کے رہنے والے ہیں اور انہیں جس طرح سے شامل کیا گیا ہے وہ بہت چوکانے والا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا ویسٹرن یوپی کا فیکٹر محلاؤں کا فیکٹر اور مسلمانوں کے لیے یوہ چہرہ دینا مطلب کی ان کے امدر اور اتصاب بھرنے کا یہاں پر کام کیا گیا ہے تو یہ تین بڑے فیکٹر ہوئے اس کے بعد ہم آپ کو جاتیوں کا فیکٹر بتا دیتے ہیں تو کیونکہ جاتیوں کا بھی بڑا خیال لکھا گیا ہے برامل ناراض نو اس لئے آٹھ برامل چہرے شامل کیے گئے ہیں آٹھ ہی ایسی چہرے شامل ہیں پانچ جار چہرے ہیں آپ کو بتا دیں باون میں سے دو بھومیہار باون میں سے دو بھومیہار چہرے ہیں چھتھاکر سماس سے ہیں ایک کاج سماس سے بھی منتری بنایا گیا ہے یعنی ہر سماس کو نیتر تو دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون اندر ہوا ہے اور کون باہر ہوا ہے تو سب سے زیادہ چوکانے والا نام ہے دینیش شرما کا حالانکہ دینیش شرما کو لے کر یہ پہلے ہی کہا جارہا تھا کہ ان کی بھومیہار چوبیس چنو میں پائٹی بڑی دیکھنا چاہتی انہیں بڑی ذمہ داری دی جا سکتی اس لیے یا تو انہیں کی اندر میں بھولائے جا سکتا ہے یا پھر سنگٹھن کی طور پر بھی انہیں بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے چوبیس کے چنو کو دیکھتے ہوئے ان کا اوپیوں کہیں اور کرنے کے لیے شاید اس بار انہیں کیابنٹ میں جگہ نہیں دی گئی ہے کیونکہ برامن ووڈ بینگ کو سادھنے میں دینیش شرما کی بڑی بھومی کا ہوگی چوبیس کے لحاظ سے دینیش شرما کے بعد جو بڑا نام ہے وہ ہے سبیش مہانہ کا سبیش مہانہ بہت لوگ پیئے رہے ہیں لگاتار وہ ویدھائے کر رہے ہیں جیتے ہیں پچھلی کیابنٹ منتری میں بھی اور دیوگیت منتری تھے توش ترنل کا نام بھی تھوڑا چوکانے والا ضرور ہے لیکن پارٹی نے بہت کچھ سوچا ہوگا ان کے لیے بھی اور اس لیے انہیں اس بار کیابنٹ میں موقع نہیں دے گیا دو اور بہت مہتپون نام آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنہیں اس بار کیابنٹ میں موقع نہیں دیا گیا اور ان کا چین نہ ہونا کئی سوال کھڑے کر رہا ہے پہلا نام ہے شریکان شرما کا جو کی یوہا چہرے تھے ارجیان منتری تھے پہلی بار ہی جس طرح سے انہوں نے منتری مندل میں جگھاں بنائی تھی اس کے بعد یومیت کی جا رہا ہی تھی پروکتہ بھی تھے وہ سرکار کے انہیں کا موقع ملے گا لیکن انہیں بھی اس بار بہار کا راستہ دکھا دیا گیا ہے بجا پارٹی بھی سمجھ رہی ہوگی کیا کیونہیں کیوں بہار کیا گیا ہے کیونکہ ایک بجا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے پاور کا اپریشن میں گھوٹالا ہوا بہت بڑا گھوٹالا ہوا وہ ہی شاید ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان سے یہ پد لیا گیا ہو انہیں منٹری منڈل سے باہر کیا گیا ہو سیدھاتنا سنگھ بھی جس طرح سے پروکتہ تھے چکستہ سکشا منٹری بھی تھے تمام ذمہ داریاں بھی انہوں نے سمحلی تھی کئی مورچوں پر سرکار کو وہ ڈیفینڈ کرتے بھی نظر آئے تھے بڑے بڑے منچوں پر سرکار کے لیے وہ بڑی بھون کا آدھا کر رہے تھے انہیں اس بار کیابلیٹ سے باہر رکھنا تھوڑا چوکاتہ ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے انہیں کہیں اور ذمہ داری دی جائے یا آنے والے جب منٹری منڈل میں وستار ہو منٹریوں کی سنکھیا بڑھائی جائے تو ہو سکتا ہے ان کی پھر سے انٹری ہو ایک بڑا نام جو ہے وہ ہے مہندر سنگھ کا پہلے سے ہی یہ چرچہ تھی کہ مہندر سنگھ کا اس بار اور بڑھائی جائے لیکن مہندر سنگھ کے ساتھ اٹھا ہو گیا انہیں تو کیبنٹ میں جنہا تک نہیں دی گئے وجہ کیا ہے یہ تو پارٹی سمجھ رہی ہوگی اگلا نام ہے رام نریش اگنہوتری کا آپ کاری منٹری تھے پچھلی بار یوہی سرکار میں لیکن جس طرح سے آزمگر میں سہارنپور میں بلند شہر میں تمام ایسے کانڈ ہوئے جو نیکسس تھا شراما فیا کا وہ توڑنے میں وہ کامیام نہیں ہوئے بار بار سرکار کا ڈھرے میں رہی تو ہو سکتا ہے اس کا خامیہ رام نریش اگنیوتری کو بھوگتنا پڑا ہو اور اس لئے انہیں کیبنٹ سے باہر کر دیا گیا ہو اگلا نام جی پرتاب سنگھ سواس منٹری تھے بیان جس طرح سے انہوں نے کورونا کال میں دی جس طرح سے لاپروہی برتی انہوں نے کئی بار یہاں پر بڑے موقع پر سواس ویباق کی چوک سامنے ہو سکتا ہے ان کی عمر کے کارن بھی سواس ویباق کی پرخومنس کے کارن بھی ان کو اس بار باہر کا راستہ دکھائے گیا ہو نیل کند تیواری کا نام بھی چوکاتا ہے کیونکہ پی امو دی کے سنسلی اکشتر کاشی سے چونکر اس بار بھی آئے ہیں کاشی کوروڈور کو بنانے میں نیل کند تیواری کی بڑی بھومی کا تھی اور ایسے میں ان کو اس بار کیبنٹ سے باہر کرنا کچھ چونکہ آنے والا ضرور ہے لیکن پارٹی نے کیا ان کے بارے میں سوچا ہے کیا آنے والے دنوں میں ہوگا یہ بھی کہنا بہت جلوازی ہوگا لیکن نیل کند تیواری کو کیبنٹ سے باہر کرنا یہاں پر چونکہ تا ضرور ہے اگلا نام ہے جائے کمار جائے کی نام آپ نے سنا ہی ہوگا جیل مکری رہے اور جس طرح سے جیلوں میں جنگل لاج کی باتیں بار بار سامنے آتی رہے ہیں ویپاکشن حملہ ور رہا یہاں پر یوگی سرکار پر جیلوں کے کام کاز کو لے کر جس طرح سے ایک لکھنوں کے ویعاپاری کو دیوریہ کی جیل میں لے جا کر پیٹا گیا یہ تمام سوال کھڑے کر رہا تھا اور شاید یہ وجہ ہے کہ جیل کی اس بار جہاں بنانے میں کامیاب نہیں ہو شامل بھی کیا گیا ایسے دانش آزار جن کا ذکر ہم نے پہلے ہی کیا جی پیس رات اور جو بھی تک سنگٹھن کا کام کاز دیکھ رہے تھے وہ بھی سدست بھی نہیں ہے جا گیا تھا لیکن موقع نہیں دے رہی موقع نہیں ملا تھا اب انہیں یہاں پر کابنٹ میں دی گئی ہے ایک شرما اب اس موقع نہیں دے گیا ایسے نام میں اپنا یادو عدت سنگھ اور راجی شوار سنگھ کا نام پرمکت سر سامنے ہے راجی شوار سنگھ کی ایڈی میں بڑے ادھکاری تھے جس طرح سر روز من اگر شیف سے انہوں نے چناؤ لڑا تو یہ امید کی جار تھی کہ جیتنے کے بعد انہیں یہاں پر ایک بڑا دیا جا سکتا ہے یا پھر مضبوط کوئی بیبھاگ دیا جا سکتا ہے لیکن راجی شوار سنگھ کا کہیں نام بھی نام نام انہیں سوال کھڑے کر رہا ہے لیکن اب ہو سکتا ہے یہ شروع سکتا روپ ریکھا ہو چونکہ جس سہی ہوگی دروں کو موقع دیا گیا آش شپیل کو جھنا دی گئی ہے سنجان شاد کو دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے 24 کی پلان ہو دو سال تک 20 منتری منڈل کے ساتھ کام کاز کیا جائے اور دو سال کے بعد 24 سا چناؤ ہو جائے تو ہو سکتا ہے دھیرے پرانے چہروں کی entry کر آگے آگے ہمیں چناؤ میں اگلے 5 سال کے کام کاز میں سرکار کے دیکھنے کو ملے اسے اور خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ حضر ہوں گے تب